اکیس روز تک فیضاباد پر مذہبی جماعت کی طرف سے دیے جانے والا دھرنا وفاقی وزیر قانون زائد حامد کے استیفے کے بعد حکومت اور مظاہرین کے قائدین کے درمیان معاہدے کے بعد ختم کر دیا گیا اور جڑوان شہروں میں معاملات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی دھرنا کی قیادت کرنے والے مولانا خادم حسین رزوی نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران ملک کے دیگر شہروں میں بھی دھرنا دینے والے مظاہرین کو پرامن اپنے گھروں کو لوٹ جانے اور دھرنا ختم کرنے کا کہا دھرنا ختم کرنے کے بعد انتظامیہ نے فیضاباد اور اس کے اردگرد لگائی گئی رکاوٹیں ہٹانے کا کام شروع کر دیا کئی دنوں سے بند میٹرو بس سروس بھی بحال کر دی گئی ایکسپریس وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا اور ٹریفک کی روانی معمول پر آنا شروع ہو گئی کیمروین سردار تارک کے ساتھ تارک چمن ہم سب ٹی وی اسلام آباد